اسلام علیکم ویور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریہ ہوں تو دوستو بات کرتے ہیں آج پارٹ فور کی اور وہیں سے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے پارٹ تری میں چھوڑی تھی یہ سفر ہے پاکستان ٹو لیبیا اور لیبیا سے اٹلی کا ابھی لیبیا سے اٹلی کیسے پہنچا وہ آپ میرے پچھلے تین اپیسوڈ میں دیکھ چکے ہیں آج پارٹ فور ہے آپ اس میں بھی سنیں پوری تسلی سے سنیں اگر کوئی کسی دوست نے سوال کرنا تو وہ کمنٹس کریں میں اس کا جواب ضرور دوں گا تو بات کرتے ہیں دوستو کہ میں نکلا جیسے کہ وہاں سے اپنے ڈاکومنٹ لیے ڈاکومنٹ کمرے سے لیے اپنا پاسپورٹ وغیرہ آئی ڈی وغیرہ جتنے بھی میرے کمتی ڈاکومنٹ سے سر میں نے وہ لیے لے کے اور وہاں سے نکل لیا تقریباً چار کا ٹائم ہو گیا تھا چار بجے میں وہاں سے نکلا ایک وہاں کا ایک لیبیان آدمی تھا اس کا نام بھی بہت اچھا آدمی ہے اسامہ نام تھا بہت نائس آدمی تھا شادی شدہ تھا شادی شدہ تھا فیملی کا آدمی تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اس کی بہت بڑی نیکی ہے مجھ سے میں نے اس کو یہی بولا کہ مجھے یہاں سے آپ لوگوں نے کسی اور شہر میں چھوڑنا ہے تو فیل وقت پیسے نہیں ہے تو آپ مجھے بس چھوڑ دینا اس نے بولا مشکل نہیں ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اس نے کچھ پہ تقریباً آدھا پونے گھنٹے میں جس جگہ پہ میں نے جانا تھا یعنی کہ جہاں پہ میرا گھر تھا وہاں سے تقریباً چالی پنتالیس کلومیٹر دور تھا جہاں پہ میں نے جانا تھا وہاں ایک اور دوست تھا اس کے پاس گیا اس کے پاس گیا اس کو جا کے میں نے اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ کوئی کہیں چلا گیا کوئی کسی جگہ چلا گیا اس واقعے کی وجہ سے تو آپ کیا کرو گے میں نے کیا سوچا ایک آدمی کا میں نے کام کیا ہوا تھا یعنی کہ پلمنگ کا کام کیا تھا اس کے طرف میرے پیسے رہتے تھے میں اس کے پاس گیا اسی گاڑی میں اسی جو مجھے ڈرائیور چھوڑنے گیا اسی گاڑی میں اس کے پاس گیا تقریباً ساڑھے آٹھ ہو گئے صبح کے دن کے ساڑھے آٹھ ہو گئے تو میں نے اس کے پاس تھوڑا سا منتہ مساجی کی کہ یار میرے تھوڑے حالات خراب ہیں ایسے یہ واقعہ پیش آگیا مجھے پیسے چاہیے ایمرجنسی ہے تو اس نے مجھے چھے سو دینار دے لیے جو اس نے چھے سو دینار دیئے نا مجھے تو بھائی آپ یاد کرو خدا جانتا ہے کہ وہ وقت مجھ پہ بہت بورا وقت تھا لیکن الحمدللہ اچھا بورا وقت خدا جب دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانیاں بھی پیدا کرتا اس میں پرابلم نہیں ہے یہ شکر کرنا چاہیے ہارا انسان کو تو ہوا ایسے کہ بھائی وہاں سے پیسے لئے پیسے لے کے تھوڑے سے اس ڈرائیور کو دیئے کہ بھائی تمہاری میر بانی باقی بعد میں کرتا ہوں نہیں سوری اس کو میں نے سارے پیسے دی دیئے یعنی کہ جتنا اس کا چالیس پچاس سو بے بنتے سے اس کو دے دیئے اس کو بولا کہ انشاءاللہ بعد میں ملتا ہوں یہ بات کیا کہ اس کو رخصت کیا وہاں سے پھر ایک اور دوستہ جو رہتا تھا تقریباً اس شہر سے تقریباً ڈیٹھ سو کلومیٹر دور میں نے اس کو کال کی اس نے بولا کہ افضل بھائی آپ ایسا کرو گے کسی بھی گاڑی میں بیٹھ کے آپ آجا یہ گاڑیاں بہت آتی ہیں کسی ٹیکسی کروالو جو بھی ہے وہ تیس چالیس روپے لے گا آپ وہاں پہ آجاو میں اس کے گھر میں چلا گیا اس کے گھر میں گیا رات اس کے گھر میں رکا وہاں سے میں نے پلاننگ کیا کہ ابھی یہاں سے کون سی گاڑی ملے گی کون سا ایسا جنٹ ملے گا کون سا ایسا آدمی ملے گا جو مجھے لیبیا پہنچائے گا میں نے کیا کیا اس آدمی سے میں نے دوستے بات کی پھر اس کے علاوہ ایک دو آدمی نے مجھ سے رابطہ کیا ہوا تھا اس دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک اور دوست ہے جو اس دن شپ پانی کے شپ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے مجھے کال کی تو یہ بات میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے مجھے کال کی کہ افضل بھائی میں اس وقت شپ میں بیٹھا ہوا ہوں تو آپ ایک نمبر لکھو اس آدمی کی وجہ سے میں اس لیے جانے والا ہوں تو آپ اسی آدمی سے رابطہ کرنا یعنی کہ زیادہ نہیں کم پیسوں میں آپ کو لیبیا سیٹلی پہنچا دے میں نے وہ نمبر نوٹ کیا ہوا تھا میں نے اس کو کال کی اسگر نام تھا لیکن اس کا نام اس کا اصل نہیں تھا اس کا نام کچھ اور تھا لیکن اس نے مجھے اسگر نام بتایا تھا جیسے اس نے مجھے اسگر نام بتایا میں نے بھی اس کو اسگر ہی بتا دیا بھائی میرا نام بھی اسگر ہی ہے یعنی کہ سیم نام کر دیا ہم لوگ نے ایسا کیا کہ میں نے اس کو ڈیل کی اس نے بلا کہ بھائی میں کال صبح آپ لوگوں کو آٹھ بجے گاڑی بیجوں گا آپ اس گاڑی پہ بیٹھ جانا تو آپ لوگ آج ہوگے زوارہ شہر ہے جو لیبیا کے بلکل سمندر کے کنارے پہ ہے زوارہ تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے کا سفر ہوگا تو آپ لوگ آج آنا دوستو میں جس دوست کے پاس گیا ہوا تھا اس دوست کے اس نے بھی رابطہ کیا اس سے یعنی کہ شکر کیا اس سے ملا گلا اس کو الودا کہا کہ بھائی اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ملیں گے نہیں تو خدا حافظ سیدھی بات ہے ابھی زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں جس راستے پر چلنے لگاؤں لیکن اللہ بڑا ہے اللہ مارنے والا ہے اور اللہ بچانے والا ہے اللہ زندگی بھی دیتا اور موت بھی اللہ نے دے لیا یعنی کہ ہمارا خالق رازق مالک وہ ہی ہے اور درنا کسی چیز نہیں چاہیے خدا کے لاؤں میں دوستو وہاں سے نکلا زوارے آ گیا ساڑھے تین چار گھنٹے کا سفر تھا راستے میں تین چار چیک پوسٹ بھی تھی جو ڈرائیور تھا جو مجھے لے کے آ رہا تھا مجھے بھی دو تین اور آدمیوں کو لے کے آ رہا تھا اس کے پاس تکے بھی چالیس سے پچاس پاسپورٹ تھے یعنی کہ وہ ایسا آدمی تھا جو جن کو لے کے جاتا تھا اس کے پاس کو چھوڑ جاتے ہوں گے خیر ہے نہیں وہ اس نے ہم سے بھی بچا پاسپورٹ ہے کوئی ڈاکومنٹ ہے نہیں ہے جو کچھ بھی نہیں ہے بس اس نے ہم لوگوں کو زوارہ لے گیا جیسے میں زوارے پہنچا تو جو اسگر نام کا لنکا تھا جس نے مجھے اسکر نام بتایا تھا میں اس کے پاس گیا اس نے آدمی نے مجھے تین چار بجے کا ٹائم ہوگا شام کا اس نے مجھے کھانا کھلایا پانی پہ لے دیا پھر کھانا کھلایا کھانا کھنا کھلایا رات کو ساڑھے دس بجے ایک کمرہ تھا اس کے گھر کے پاس ایک جگہ تھی جو پورا مکان تھا جو جنگ کے دوران جنگ کے دوران ٹوٹل ڈیموج ہوا تھا بلکل ختم ہوا تھا یعنی کہ اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ اس کی اتنی خستہ حالت تھی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہاں پہ کوئی لوگ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں اس کے نیچے بیسمنٹ بھی تھی ایک دو تین چار پانچ کمرے بھی تھے اس گھر میں نا پانچ کمروں کے گھر میں اور نیچے بیسمنٹ میں بھی وہ جو بھی آدمی آتے تنا اندر اس گھر میں ڈال دیتے تھے میں جیسے اس گھر میں گیا تو میرے سامنے تقریباً سو سے زیادہ آدمی ہو گئے ابھی پاکستانی جتنے ہیں افغانی سائٹ پہ ہیں پشاور کے پتھانی سائٹ پہ ہیں پنجابی ایک کمرے میں ہیں ایک کمرے میں فریقن ہیں لڑکی ہیں تو لڑکے ہیں اور ایک کمرے میں وہ سب کے سب یعنی کہ مشتقل ہیں وہاں پہ کچن تھا وہاں پہ ہم نماز بھی پڑھتے تھے کچن بھی کھانا مارا بھی یعنی کہ جیسے جیسے کسی کو جگہ ملتی تھی وہاں وہاں پہ بیٹھ جاتا تھا تو آپ حساب لگا لوگے کمز کم ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ وہاں پہ اورڈری وہاں پہ موجود تھے پانچ کمروں کے گھر میں تو آگے آپ سوچو کہ کیسے یہ سارا نظام ہوگا کیسے کوئی وہاں پہ رہے گا کیسے نہیں رہے گا یہ اس بات کا تو آئی ڈی اے نہیں تھا مجھے خیر میں جیسے کمرے میں گیا جا کے سلامدہ لیا دوست تین چار لوگ کھڑے تھے جی آپ کہاں سے ہیں میں جی پاکستان سے کون ہے آپ جی فیصلہ بات پنجابی سے جی 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 آئیں جی آئیں ایک دوست تھا وہاں پہ لڑکا تھا اس نے بولا کہ آپ بھائی ادھر آجاؤں یہ ہمارے کمرے میں آجاؤں آپ یقین کرو خدا کو جان دینی ہے خدا کو حاضر نظر بات کر رہا ہوں اس لڑکے نے مجھے سب سے پہلے کہا بھائی آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں میں نے بولا کیوں کیوں کیا کرنے ہیں کہتا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے تو ہم لوگ کچھ کھانے کے لیے لے آتے ہیں کچھ کھانے کے لیے لے آتے ہیں لیکن ابھی ہمارے کسی کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ کھانا کہاں سے کھائیں میں نے بولا ہے اٹینشن نہ لوں ابھی ایک کو میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے کتنے کہ اس نے صدح کھایا اگر دس روپے بھی ہیں تو آپ دے دو دس روپے میں ہم سب لوگ کھانا کھا سکتے ہیں ڈیڑھ سو آدمی کھانا کھا سکتے ہیں میں نے بھائی ٹھیک ہے یار اب یہ دس روپے لے لو دس دینار ان کو دیئے وہ دس دینار لے کے چلا گیا سگرٹوں کے پیکٹ ایک سگرٹ کی یعنی کہ ڈبی میرے پاس تھی گور آدمی آئے بھائی سگرٹ ہوگا تو دو یار میں نے سگرٹ نہیں پیا اس کو سگرٹ دیا پھر ایک اور آیا پھر اوک آیا یعنی کہ جتنی سگرٹ میں تقریبا دس بارہ سگرٹ ہوں گے ایک ڈبی میں وہ اسی کے ایک سیکنڈ میں ختم ہو گئے کافی دکھی لوگ تھے وہاں پہ یار میں اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی جگہ پہ گیا پہلی بار ایسا دیکھا لیکن خیر جو کہتے ہیں کہ اللہ کرتا وہ بہتری ہوتا ہے ہم لوگوں نے کیا کیا وہ لڑکا گیا وہاں جا کے پاستے کے پیکٹ لے کے آیا پاستے کے پیکٹ اور سرخ مرچ اور ساتھ میں ایک دو پیاز اور نمک بس یہی چیزیں لے کے آیا اور ککنگ گوئل کی ایک بوت یا تقریبا چار پانچ روپے میں مل جاتا ہے سارا کچھ لیکن وہ دس روپے میں اس لئے لے کے آیا کہ جتنے بھی اس کو پیکٹ ملے پاستے کے وہ پاستہ لے آیا وہ مزے سے لے کے آیا ہم لوگوں نے اس نے پکایا پانی میں اوبال کے اس کے اوپر جیسے بھی کر کے اس نے اچھا سا جانی یہ بنا دیا وہ جتنے بھی آدمی تھے کس نے دس چمچے لگائے کس نے دو کس نے ایک کس نے چار جتنے جتنے نوالے آئے سب نے ہل کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا ابھی وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے میرا آگے کی جرنی کہ اس کیمپ میں یا اس سیف اس کو سیف بولتے ہیں سوری سیف بولتے ہیں اس کو کہ اس سیف میں میں کتنے دن رہا اور کتنے دنوں میں میں نے کتنی بار کھانا کھایا اور وہاں کے حالات کیا تھے اور کیسی وہاں کی گزر بسرتی زندگی یہ چیزیں بہت مانی رکھتی ہیں یہ بتانے کا ایک مقصد ہے یار دوستو کہ آپ لوگوں کو ایک بات کی سمجھ آ جائیں کہ یار زندگی بہت قیمتی چیز ہے بہت قیمتی چیز ہے تو انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں یہی سے سٹوری سٹارٹ کریں گے اور آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا اپنی دعا میں خیال رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ سلام علیکم